مہنگائے کے سطح عوام کے لیے بری خبر حکومت نے بچھلی کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول کی قیمت میں دس روپے کا بڑا اضافہ نئی قیمت دو سو پچھتر روپے ساٹھ پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں چھ روپے اٹھارم پیسے اضافہ فی لیٹر ڈیزل کی نئی قیمت دو سو ترہاسی روپے ترہی سٹھ پیسے مقرر مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک روپے ترہاسی پیسے اضافہ کر دیا گیا پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لے بھی ساٹھ روپے فی لیٹر برقرار قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری پہلے سو کے پیٹرول سے دو تین دن پر چل جاتے تھے اب تو روز کا پیٹرول سو کا لگیتا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ پر شہری پھٹ پڑے کہا حکومت نے غریبوں کے موں سے نوالا چھیننے کی ٹھان لی ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ سے مہنگائی کا نیا توفان آئے گا عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو چکا حکومت اپنے اقراجات کم کرنے کی بجائے عوام پر مسلسل ظلم ڈھا رہی ہے اگر ریلیف نہیں دیتی تو آئے روز تکلیف بھی تو نہ دے شہریوں کا حکومت سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ جماعت اسلامی کا لاہور مہتجاز مظاہرین کی حکومت مخالف نارباسی پیٹرول کی قیمتیں کم کرو کنارے نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلمان بلوش نے مظاہرین سے خطاب میں کہا آج بھی ظلم کا نظام ہے عام آدمی کے حقوق نہیں ہیں ملک کے مکتب شہر رومین و محرم الحرام کے جلوس پر آمد روایت راستوں پر آمد آمد جلوس مرکزی میں آمبار گاہوں پر پہنچ کر اقتطام پذیر ہوں گے سیکیورٹی انتظامات سکت جلوس و مجالس اور ازاداری کا سلسلہ جاری جلوس کے روٹ کے طراف کے علاقے کنٹینر لگا کر بند کر دئیے گئے پولیس اور انجرز الکار تائینات دس محرم الحرام تک کراچی میں اورنج اور گرین لائن بس سروس موطل رہے گی لاہور میں میٹرو بس سروس کو بھی بند رکھنے کا فیصلہ لاہور اسلام آباد پشاور ملتان فیصل آباد کوئٹہ سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں محرم کے جلوس پر آمد دن حق کی خاطر کربلا میں جانو کا نظرانہ پیش کرنے والوں کی آت میں ازاداری پور امن محرم الحرام پنجاب کی مختلف شہروں میں موبائل سروس جسوی بند رہے گی صرف چلوس اور مجالس والے علاقوں میں موبائل سروس موطل کرنے کے سپارش محکمت داخلہ پنجاب کے مطابق صوبے کے اکثریت اسلام میں آج سے اور کل صوب آٹھ بجے سے رات دس بجے تک جسوی طور پر موبائل سروس بند رہے گی لاہور کسور شیخوپورا سرگودہ خوشاب اور دیگر شہروں میں جسوی طور پر موبائل سروس موطل ہوگی راول پنڈی میں اٹھائیس مقامات رحیم یار خان نے پندرہ میاں والی اور بہاول پور میں گیارہ مقامات پر موبائل سروس بند رہے گی اسلام آباد پولیس کا محرم الحرام کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان تشکیل ڈی آئی جی اسلام آباد سید علی رضا نے خصوصی سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا اسلام آباد میں یک محرم الحرام سے دو ربیوں لیول تک 181 جلوس اور 965 مجالس کا انعقاد ہوگا سولہ ہزار سے زائد افسران سیکیورٹی کے فرائز منصبی سر انجام دیں گے شہر بھر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کی جائے گی جلوسوں کی سیف سٹی کیمرو کے ذریعے نگرانی کی جائے گی سیکیورٹی پلان سے قبل تمام مقاتب فکر کے علمان مشاہق مہمران آمن کمیٹی اور دانشوروں سے ملاقاتیں کی گئیں تمام 45 کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے وہ 180 سیٹے جو ہم جیت چکے تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی ناہلی کو چپانے کے لیے ایسے اقدامات کا سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے پاکستان کے تین کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر آزم عمران خان صاحب کو ووٹ دیا حکومت پہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے فیصلے کر رہی ہے حکومت کے پاس پی ٹی آئی پر فابندی لگانے کا اتیار نہیں چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے کہا حکومتی اعلان سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھولی خلاف فرضی ہے سپریم کورٹ کے مقصود سیٹوں سے پی ٹی آئی کا حق ہے حکومتی اعلان سے واضح ہے پی ٹی ایم بلے کا نشان لینے کی سازش کا حصہ تھی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو سیاستی پارٹی تسلیم کیا فارم فورٹی سیون پر بننے والی حکومت کے پاس اکثریت نہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم واضح کریں وہ حکومت کے فیصلے کے ساتھ ہیں یا نہیں مفاقی وزیر نے اپنی خواہش کے مطابق پریس کانفرنس کی نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز تین دن سے منصوبہ بندی کر رہے تھے شبل فراز نے کہا پاکستان تحریک انصاف ملک کی مقبول ترین جماعت یہ لوگ ہمیشہ فکس میچ کھیلنے کے عادی تھے شکست خوردہ جماعت نے اپنی ہار تسلیم کر لی تحریک انصاف پر پابندی لگانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں اتاتارر نے جباتے کی انہیں زیب نہیں دیتی پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے سے قبل اعتماد میں نہیں لیا گیا پیپلز پارٹی کا شکوہ مرکزی سیکیٹری اطلاع شازیہ مری نے کہا ہم حکومت کے اس فیصلے سے متعلق پارٹی کے اندر مشاورت کریں گے اگر پی ٹی آئی خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے تو اسے اپنا رویہ بھی سیاسی بنانا ہوگا پیپلز پارٹی کیش اور جیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی کی وجہ ان کا رویہ اور انتہا پسندانہ پالیسز ہیں اس صورتحال کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی تشدد انتہا پسندی اور فوشیزم پاکستان کی سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتے ایمکیو ایم کی بھی پی ٹی آئی پر پابندی کے حکومتی فیصلے کی حمایت ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر ایم کیو ایم پاکستان کا تشویش کا اظہار بیان میں کہا پی ٹی آئی نے غیر جمہوری غیر ذمہ دارانہ اور ریاست مخالف پالیسز کو اپنی سیاست کا حصہ بنایا پی ٹی آئی ریاست مخالف سرگرمیوں میں بھی ملوث رہی آرٹیکل چھے اور پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ مسلمی قنون کے اندرونی خلفشار کا نتیجہ ہے بیریسٹر ڈاکٹر سیف کا سنسنی خیز انکشاف کہا نواز شریف اور مریب نواز کینٹ چہباز شریف کا دھرم تکتہ چاہتے ہیں موجودہ فیصلے میں بھی نواز شریف اور ان کی صاحبزادی راج کماری کی چھاپ بازے نظر آتی ہے مسلمی قنون کے اندر اقتدار کی لڑائی اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والی ہے ملک میں مکمل اندھیر نگری اور چوپٹ راج قائم ہے غداری کے مرتقیب دوسروں پر غداری کے مقدمات چلانے کی بات کر رہی ہیں مسلمی قاف بھی تحریک انصاف پر پابندی کی مخالف سربراہ قاف لکھ چوہدری شجاعت حسین نے کہا اس فیصلے کا تفصیلی جائزہ لینا چاہیے سیاسے جماعت پر پابندی کے فیصلے کے ملکی سیاست پر دورست نتائج مرتب ہوں گے حکومت کو سپریم کورٹ میں ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا اقدام درست ہے سیاسی قوتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملکی معاشیت اور عام آدمی کی مشکلات کا سوچیں تحریک انصاف کا حکومت کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک ادم اعتماد لانے پر غور حکومت نے پی ٹی آئی کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا یہ حواظ باقتہ ہو چکے اسد کیسر کی میڈیا سے گفتگو کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کے پیروں سے زمین نکل چکی ہم جد و جہود جاری رکھیں گے اور ہر فورم پر حکومت کا مقابلہ کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پکتوں نقوا علی امین گنڈاپور نے کہا کیا فورم فورٹی سیون کے بنیاد پر بنی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کرے گی پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ جاری حکومت کی خواہش سے زیادہ کچھ نہیں موجودہ منڈیٹ چور سرکار نے خود معاظی میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا جاری حکومت کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے اس کے بوقراہت میں ہمکانہ بیانات دے رہی ہیں امریکہ نے تحریک انصاف پر پابندی لگا جانا پر اظہار تشویش کر دیا واشنگٹن میں ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان میں سیاسی جماعت پر پابندی سے متعلق حکومت کے بیانات دیکھی ہیں کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا تشویش کی بات ہے انسانی حقوق آزادی اظہار کے احترام سمیت آئینی جمہوری اصولوں کی پور امن پاس تاری کی حمایت کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم جمہوری عمل وسیطہ رسولوں کی حمایت کرتے ہیں ان میں قانون کی حکمرانی اور قانون کے تحت مصابع انصاف شامل ہے تحریک انصاف کے تمام اقتالی سرکان نے بیان حلفی جمع کرا دیئے تین ارکان نے بزریا ووٹس ایپ بیان حلفی بھیجے بیان حلفی جمرات کو الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جائیں گے تحریک انصاف کا خاتین اور اقلیتوں کی نئی فہرس مرتب کرنے کا فیصلہ قومی اسمبلی اور سوموں کی مقصود خاتین کی نشستوں کی نئی فہرس سیار نئی فہرس تبانی تحریک انصاف سے منظوری کے بعد الیکشن کمیشن میں جمع کرائی جائے گی جیوڈیچل کمیشن کا اجلاس انیس جولائی کو طلب سپریم کورٹ کے چار سابق ججز کو ایڈ ہاک ججز بنانے کی تجویز پر غور ہوگا چیف جسٹس نے ایڈ ہاک ججز کے لیے چار ججز کے نام نامزد کر دیئے نشیر عالم جسٹس ریٹائیڈ مقبول باخر جسٹس ریٹائیڈ مظہر عالم میاخیل اور جسٹس ریٹائیڈ سردار تاریخ مسود کے نام بھی شامل ایڈ ہاک ججز کا فیصلہ سپریم کورٹ میں زرل طبا مقدمات کم کرنے کے لیے کیا گیا پنجاب میں کل سے بیس سولائے تک بارشوں کی پیش ہوئی اربن فرنڈنگ کا خطرہ بڑے چہروں کی انتظامیاں پیش کی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت بالائی خیبر پکتو نخواہ زیدن سندھ گلگت ملتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہمائے چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کو امکان اسلام آباد اور گرد نواب میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش ہوئی ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرتوب رہے گا کراچی میں گرمی کراچ آج پارہ 49 ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان بلوجستان میں مونسون بارشوں کے پیش نظر ستنہ ازلہ ہائی ایلرڈ سلمان رینج کے علاقوں میں بارش کے بعد لینڈ سلائڈنگ پنجاب سے ملانے والی شہرہ پر ٹرافک موٹل فورٹ منرو پاس کے راستے بلوجستان میں زیارت اور دیگر سیحتی مقامات سے واپس آنے والے یا جانے والے مسافر بھی بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث مختلف علاقوں میں پس گئے نصیرہ بار ڈیویجن کے تمام ازلہ ہرنائی کی سلابی پانی سے متاثر تمام ریپیٹی کمیشنرز کو محفوظ مقامات کی فہرستیں تیار کرنے کی ہدایت ٹرنڈو محمد خان میں دوستی کے انکار پر نوجوان کی صفاقیت خاتون سے بچہ چھین کر ٹانگیں اور بازو توڑ کر بے دردی سے قتل کر دیا لاش کو نہر میں پھینک دیا ملزم کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج چیکوپورا میں پولیس مقابلہ اے ایس آئی شہید ایک ڈاکو حلاق ایک ڈاکو فراد پولیس نے پیٹرولنگ کرتے موٹس سائیکل پر سوار دو ڈاکووں کے رکھنے کا اشارہ کیا ڈاکو نے پولیس گارڈی پر فائیڈنگ کر دی حلاق ڈاکو کے قبضے سے موبائل اور سائیکل پولیس نے قبضے میں لے لی